سٹیج لیپ کر دیجئے جو جو باجن سے بات ہوتی جا رہی ہے محمد دانیل صاحب ہمارے ساتھ ہے جی محمد دانیل صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام وعلیکم اسلام آواز آ رہی ہے جی ری آ رہی ہے جی اسلام علیکم راجع صاحب اچھا سوال آپ سے یہ ہے آپ کو تعرف کر رہے ہیں انجینئر صاحب کے فالو نہیں نہیں انجینئر صاحب کے فالو نہیں ہوں ٹھیک ٹھیک اچھا میں آپ سے سوال یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب ہیں ان کو کافی عرصے سنا بھی ہے سنتے بھی ہیں کہ وہ کوئی بھی ٹاپک مولوی کے خلاف ہونا یا مولوی کے حق میں بھی جا رہا تو وہ آوٹ آف دے وے جا کے مولوی کو بہت ادھا کرتے ہیں اور وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹی بات کو بھی اگر ان کو مولوی اخلاف مل رہی ہے تو وہ بغیر ثبوت کے بھی ان کے لئے اس کو ریٹیسائز کرنا ان کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کے لئے ان کے لئے ان کے پاس کوئی ثبوت ہو جانا اسے بات ویڈیو منا دیں گے کوئی کمنٹ کر دیں گے وہ کرتے ہیں اور اسی طرح مجھے آپ کو آپ کو کوئی سننا ہے میں نے تو آپ بھی بہت سہر رکھتا ہے کہ آپ مولوی کو جتنا آپ اس کو کرتے ہیں اس میں بہت ادھا خامی ہے کیونکہ میں خود بھی مدرسے بھی پڑھا ہوں اور میں جنورسٹی بھی پڑھا ہوں مدرسے میں ڈیڑھ دو سار پڑھا ہوں تو میں ان کو قریب سے دیکھا ہے وہ ڈیفینڈیبل طبقہ نہیں ہے تو ٹھیک کیا آپ کی اس پارے میں میں بلکل جناب اس بات کو پبلک کلی اکنالج کرتا ہوں میں اپنے لیکچرز میں بات کہہ چکا ہوں کہ میں بلکل علماء کا دفاع کرتا ہوں لیکن اس کو کسی انڈیویجول مولوی کے اوپر اپلائی کر دینا یہ جائز بات نہیں ہے مولوی کرپشن بھی کرتا ہوگا مولوی اور بھی کئی کام کرتا ہوگا ایسے جو سوسائیٹی میں جو قابل قدر نہیں ہیں لیکن میں مجموعی طور پر جو علماء کا طبقہ ہے اور میری ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا بننا اس کے پیچھے یہ ایسا نہیں کیا اچانا کی جو ہم شروع کر دیتے ہیں 1930 میں علامہ اقبال نے ایک آئیڈیا دیا اور اس کے بعد لوگوں نے سوچا ہارٹک ایس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل ایولوشن ہے ہمارے علماء کی بہت سی سوچیں ہیں جو ایبسٹریکٹ طریقے سے لوگوں کے ذہن میں رہیں پھر ان کو میٹریلائز کیا گیا مختلف طریقوں سے اور ایبنچول پاکستان کا جو کونسپٹ ہے وہ لوگوں کے ذہن میں کلیر ہوا کہ اچھا میں ایک ملک چاہیے 1857 کی جنگ ازادی کے بعد اگر ہمارے علماء ہمارے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہوتے دین کے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہوتے کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں رہنی تھی یہ ہمارے نکاح بچے ہمارا ایمان بچا یہ ہمارے علماء نے وہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے آج ہم نے ان کے لیے کھڑا ہونا ہے جب پاکستان میں سیکلورزم اور سیکلورزم ان کو ڈسکلیرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب لبرلز ان کو بالکل مارجنلائز کر کے سائیڈ پہ معاشرے کا بدترین ایک ان پہ لیبل لگا کے ان کو سائیڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں we have to stand up sir آج ہم حلال زادے ہیں اس لیے کہ ہمارے والدین نے آپس میں نکاح کیے ہیں یہ نکاح اگر وہ اس زمانے کی عرمائی ہے میں بالکل بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر اس وقت یہ بڑے بڑے ادارے نہ بناتے بڑی بڑی مدارس یہ نہ ہوتی میں مسلک کے اختلافات پہ نہیں جاتا میں اور اور جو اسلامی ہسٹری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بریلی میں ہوا جو دیوبند میں ہوا ایون علی گاڑ اور اور اس طرح کے بڑی بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کٹھے ہوئے کہ نہیں بھئی اب ہم نے بچانا ہے روایت کو بچانا ہے اور انہوں نے روایت کو بچایا آج پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ مولویوں کا طبقہ بھی پاکستان میں آج کون سا طبقہ ایسا ہے جو دیفینڈیبل ہے کیا سیاسی طبقہ ہے کیا ہماری یونیورسٹریز کے ٹیچر دیفینڈیبل ہیں بھر مجموعی طور پر معاشرہ بگڑ گیا ہے تو مولوی اسی معاشرے کا ہی حصہ ہے جیسے اب بارہ پندرہ اٹھارہ ہزار روپے مہینہ دے کے آپ اسے توقع کریں کہ والا اخلاق کا مالک ہوگا جو نہ اپنے بچوں کی فیسیں پوری کر سکتا ہے نہ ان کا دودھ پورا کر سکتا ہے اس کے آپ توقع رکھیں گے کہ یہ اس کا جو بہیوئر ہے وہ باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا وہ انسان ہے انسان ہے وہ بھی میں علماء کی بات کرتا ہوں اس لیے یہ ہسٹوریکل آپ کو ایک پیٹرن ملے گا کہ جب بھی آپ نے لوگوں کو بے رہ روی کی طرف لے کے جانا ہے تو لوگوں کو علماء سے آپ کاٹتے ہیں کیونکہ جب لوگ علماء سے کٹ جائیں گے تو اب وہ شترے بے مہار ہیں آپ اسے پکڑ کے جس مرضی کھونٹے سے باندیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت علماء کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا ہے مسلک سے اوپر جا کے مدرسے کو ہم نے امپاور کرنا ہے کہ پاکستان میں ہم اگر شریعت لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کا ڈیٹا بیس جہلم اکیڈمی میں نہیں پڑا ہوا اس کا ڈیٹا بیس ہمارے مدارس میں پڑا ہوا ہے بحرام شریف میں پڑا ہوا ہے دارال علوم میں پڑا ہوا ہے باقی جو مسالک ہیں ان میں پڑا ہوا ہے ان کے جو مدارس ہیں ان میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا بیس چاہیے شریعت کے لیے کہ ملک کے اکانومی کیسے ہوگی ملک میں پولیٹکس کیسے ہوگی پاور سٹرکچرز کیسے ڈیویلپ کیے جائیں گے یہ سارے کسارا وہاں پہ پڑا ہوا ہے so we have to stand for them because they stood up for us اس میں ایک بات میں ایک سارے نہ چاہوں گا اس میں یہ ایک اور بات یہ ہے کسار بھائی کہ میں کہتا ہوں اگر آپ ایک مثال کے طور پر چھوڑ دیں کہ پچھلے دو تین سو سال میں علماء کو آپ جو ہے نا وہ بابا بابا کہہ دیتے ہیں پرابلم سب سے بڑی یہ آ جاتی ہے اس سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے جب آپ اس سے بھی پچھلے علماء کو ایسے پورٹرے کرتے ہیں جیسے کوئی بابا جی تھا سپھی داڑی کر کے جس نے کچھ بھی نہیں کیا زندگی میں اس وقت پوری امت مسلمہ میں اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹ ویسٹرن ورلڈ میں ہو یا یہاں پہ ہو ایتھیس کے ساتھ بات ہوتی ہے پولیمکس ہوتا ہے پولیمکل ورک ہوتا ہے وہ کہاں سے ہم لیتے ہیں آرگیمنٹ ہوتا ہے نیسیسیری بینگ کا کوزائلٹی ہوتی ہے یا کلام کاسمولوجی کا آرگیمنٹ ہوتا ہے یہ کسی گورے نے لکھا ہے کیا کہ گورے نے نہیں لکھا ہے یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر آپ ینگسٹرز کے دماغ میں کیونکہ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اب ہم کتابیں نہیں پڑھتے اب ایک انسان علماء کو ایسے پورٹری کر رہا ہے کہ وہ کوئی ایسے بابا تھے سفید داڑی کر کے جو مطلب فلموں میں ہوتا ہے تو آپ کا ایک ایوریز ینگسٹر کے دماغ میں ایسا پورٹریل جائے گا کہ بھائی وہ تو پھر کتابیں میں نہیں پڑھتا تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی آپ اتنے بڑے ٹریجرز ہیں میں کتنے نام لوں یہ حبودین کرفی ہیں ابن تیمیہ ہیں یا پھر ابن رشد ہیں یا امام غزالی ہیں ان سب کے کام کام اسے محروم برہ جائیں گے کوئی ہوگا ہی نہیں جو ان کو پڑھے گا تو یہ بھی بہت بڑی پروپرم اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ابن رشد کو کچھ نہیں کہیں گے انجینئر صاحب کبھی بھی ابھی عزمہ رومی صاحبہ ہماری بڑی موزز اور بڑی محترم بہن ہیں وہ کچھ شکایت رکھتی ہیں امام غزالی سے دون پر بات وہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو انجینئر صاحب نیچے جا جا کے کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ فرط حاشمی صاحبہ کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ نہیں ان کی آواز نہیں سننی چاہیے ان کے لیکچر ترک جائے وہ سن لاتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے عزمہ رومی صاحبہ کا حق ہے کہ وہ اختلاف رکھیں لیکن اس میں چونکہ عزمہ رومی صاحبہ اور باقی وہ مجموعی طور پر جس فکر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ سارے ابن رشد کے حق میں ہیں کبھی انجینئر صاحب سے اب ابن رشد کے خلاف بات نہیں سنیں گے نہیں میں عزمہ رومی صاحبہ اور تمام ایسے لوگوں کو بولوں گا کہ ابن رشد رحمہ اللہ جو ہیں ان کی آپ جوریسٹ ایک بار کتاب پڑھ لیں پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کتنے بڑے سیگولر تھے جی آکھیں بڑے آخری کوستان آپ سے رجل صاحب ایک بتائیں آپ کی پاکستان کے بارے میں کیا اپنین ہے کہ یہ اسلامیک سٹیٹ اور نونسلامیک سٹیٹ کیا سٹیٹ ہے اور اگر آپ اس کا اسلامیک سٹیٹ سمجھتے ہیں تو کوئی ایک نظام پاکستان میں بتائیں جو اسلام کی مطابق ہے لیتا سمپل کوسٹن نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے یہ ویسا ہے سوال یہ ہے کیا یہ ویسا ہے یا جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا and answer is no identity crisis میں آج بھی ایک انٹریو میں کہہ رہا تھا کہ identity crisis ہے اس حوالے سے کہ اس کو اسلامی ہونا چاہیے تھا لیکن اس پہ سیکلرز کا قبضہ ہے اور انشاءاللہ ہم نے اسے ریکلیم کرنا ہے ملہ آپ موجودہ سٹیٹ وہ سیکلر سٹیٹ سمجھتے ہیں آئین ہمارا اسلامی ہے بڑا زبردست ڈاکومنٹ ہے لیکن یہ خالصتا اگر آپ کہیں کہ یہ خالصتا اسلامی اس میں سسٹم ہے تو وہ نہیں ہے سر آئین کیسے اسلامی کے کیسے نہیں ہے ان کے اس کا کوئی بات بتائیں کہ فلان چیز کی غیر اسلامی ہے پریکٹیکل مطلب کے آئین میں کوئی پریکٹیکل ایسی چیز کی ٹاپک پھیلتا جا رہا ہے دانیل بھائی کیسے بھائی آپ لاس جواب دے دیجئے ان کا ٹائم ویسے بھی اوبر ہوگی اور اب یہ ٹاپک پھیلتا جا رہا ہے کیوں انہیں تو ہے نہیں دانیل بھائی میرے خلق میں رہنے جاتے ہیں وہ پھر آئین کے اوپر کئی ٹیکنیکیلٹیز میں چلے جائیں گے چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اب لاس بات یہ کرنی تھی کہ وہ جو انجینئر کا جو پرابلم ہے وہ منٹلی ہے وہ بہت متقبر ہو چکا ہے اور وہ بندہ اپنی موت آپ مر جائے گا اس کے لئے رہے تھا میرے نہیں خیال پریچان ہونے کی ضرورت میٹافوریک ہے میٹافوریک ہے اللہ دلہ زندگی دن کو چلے اقل و ادایت اقل و ادایت بلکل سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت